سر یہ روجی ایکسیس پوائنٹ ہے اس کو ہم نے کنفیلر کرنا ہے اس کا ڈیفالٹ آئی پی جو ہے وہ 192168.1.10 ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے 110.1 اور اگر کسی اور سسٹم سے کرنا ہے تو یہ اس کے لیے ہم نے اس کا دوسرا آئی پی ہے جیسے ہم کسی سسٹم کو دیں گے اب سر آجیں سامنے سکرین کی اوپر ہمارے پار دو لینڈ کارڈ لگے ہوئے ہیں اس ایک لینڈ کارڈ کی اوپر ہم نے ایک آئی پی دیئے ہوئے ہیں سیم سیریز کا تو سب سے پہلے ہم ایکسیس پوائنٹ کو آرم کرتے ہیں یہ اس کا جو لینڈ پورٹ ہے لینڈ پورٹ میں ہم نے لگا دینا ہے اور دوسرا اس کو ہم نے پاور دینی ہے اگر آپ کے پاس پی ہوئی ہے تو پھر اس کو پاور دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم سسٹم دو پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس سیم آئی پی کو پنگ کرتے ہیں 192.168.110.1-3 کے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ میں پتا چل جائے کہ کس ٹائم پہ آپ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس انٹرفیس ہے اب جب یہ اپ ہو جائے گا اس میں سے ایک کارڈ جیسے اب یہ اپ ہونا شروع ہو گیا تو یہ یہاں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں جس ٹائم پہ یہ اب ہو جائے گا تو یہ یہاں سے ریپلائی دینا شروع کر دے گا یہاں پہ ہم نے اس کو ایک سٹیٹک آئی پی دیا ہوا ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا اسٹیٹک آئی پی ہم نے دیا ہوا ہے یہاں سے جا کے اور یہاں 192.168.110.20 چونکہ سیم نیٹ ورک ہے اس کو ہم موقع کرتے ہیں یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی تک اپ ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ تھوڑا سا ایک آدھ منٹ جو ہیں وہ لے لیتا ہے اس کو اپ ہونے میں پھر ہم ساتھ میں اپنا براوزر اوپن کر دیتے ہیں براوزر میں ہمارے پاس ہمارے پاس آلیڈی یہ براوزر ہیں اور اس کو ہم نے یہ آئی پی بھی دے دیئے اور جو ہی وہ اب ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی اس سکرین کیوں پھرا جائے گا پہلا سکرین ہم نے اس کو کرنا ہے کینسل کرنا ہے یہاں سے ہم نے اس اس کا جو ڈیفارٹ یوزر میں ایڈمن اور پاس ورڈ بھی ایڈمن ہے وہ ہم نے دے دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو نیو پاس ورڈ دے دیتے ہیں اب چونکہ ہمیں اس موڈ میں نہیں چاہیے تو اس کے اپنے تین موڈ ہے اور تینوں میں سے یہاں سے ہم اس کا موڈ چینج کر دیتے ہیں یہ تین موڈ ہے ہمیں ریڈیس سرور میں بھی جانا ہے اور ایکسس پائنٹ بھی لگانا ہے لہٰذا ہم اس کو اس اے پی موڈ میں کر کے اور اس کو ری سٹارٹ کر دیں گے اپن کر دیں اپنے یہ جب ابھی ری سٹارٹ ہو جائے گا یہ جو تین آپشن سے یہ اسی لئے بھی تھا کہ ہم اس کو اپن پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ریڈیس کے ساتھ سرور کے ساتھ بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اپن نارملی اپن رکھنے کے لئے ہم کسی اور موڈ پہ نہیں جا سکتے تو یہ والا جو موڈ ہے اس کا ایف ایٹی ایپی موڈ یہ اپن ایٹک ڈکیشن کے لئے یا ہوم یوزر کے لئے ہیں واپس آتے ہیں جی اس کے اوپر اور دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ابھی ہوا ہے یا نہیں ہوا کیونکہ وہ پر سے ری سٹارٹ ہوا ہے اور سیم اسی طرح سے جب یہاں سے ریپلائی جائنا شروع کر جائے گا تو آٹومیٹکلی اس سکرین کی اوپر بھی واپس آ جائے گا واپس آتے ہیں اس سکرین کی اوپر ریفریش کرتے ہیں یہ یہاں سے بھی انہوں نے ریپلائی دینا شروع کر دیا لہٰذا ہم واپس آتے ہیں اس کو ریپریش کرتے ہیں اور ہمارا سامنے یہ سکرین آگئی ہم نے ایشٹی ٹی بی ایس کے اوپر نہیں جانا یہاں ہم اس کو سمپل کینسل کر دیتے ہیں واپس ہم اس کو یوزر نام یوزر نیم دیتے ہیں اور پاسورڈ جو کہ دوبارہ سے وہی سیم یوزر نیم جو ڈیفالٹ والا ہوگا وہی لگے گا اور ہم دوبارہ سے اس کو چینج کرتے ہیں کیونکہ جب بھی موڈ چینج ہوتا ہے تو وہ واپس اپنے فیکٹری ری سٹور والی حالت میں چلی جاتی ہے اب یہ فرس سکرین ہے ہمارے پاس فرس سکرین میں ہم نے صرف کیا کرنا ہے جو ہماری ریکوارمنٹ ہے جیسے کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے اس کو آئی پی وغیرہ دے سکتے ہیں جو ہماری ریکوارمنٹ ہے وہ اس ٹیم پہ ہیں 172.20.81.24 یہ آپ لوگ اپنے اپنے نیٹورک کے حساب سے آپ اس کو آئی پی دے سکتے ہیں جیسے میں نے یہ 172 والا دے دی ہے نیچے سب نیٹ ماسک اور اس کے بعد ڈیفالٹ گیٹ وے جو ہیں وہ آپ نے دینا ہے 1.2 یہ میرا گیٹ وے ہے میں اس کو نیکس کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں ایک گیسٹ وائ فائے جو ہیں وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں یہاں سے یہ تو جیسے آپ نے دیکھ لیا یہ میں نے سمپل لگا دیا لیکن آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کی لگا سکتے ہیں سیٹنگ سے ہونے کے بعد اب یہاں پہ دو کام ہو گئے ایک تو یہ ہو گیا کہ گیسٹ وائلا سمپل ہم نے وہ بنا دیئے وائ فائے کا ایکسیف فائنٹ کر فگر کر دیا اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس کا آئی پی بھی چینج ہو گیا اب میرے پاس سسٹم کے اندر دو لینڈ کارڈ ہے ایک یہ والا اور ایک یہ والا اگر آپ کے پاس ایک لینڈ کارڈ ہے تو آپ سمپل اس لینڈ کارڈ کی آئی پی کو چینج کریں گے تو آپ دوسرے اس پہ ایکسیس کر سکتے ہیں اس کو میں یہاں سے صرف یہ کر دیتا ہوں کہ میرے پاس جو آپ کو میں نے بتا دیا دو لینڈ کارڈ ہے میرے پاس ایک کیبل یہ ہیں اور رکھئے ہیں تو میں سمپل اس کو ختم کر دیتا ہوں اور اب بھی یہ ہیں کہ میں دوسرا نیٹورک کیبل دوسری میں نے لگا دیا اور اب میں دوسرے کارڈ کے اوپر آ گیا ہوں اب میں نے اس کو آئی پی دے دیا تھا وہ 172.20.81.81.24 میں نے دے دیا تھا اب آپ یہ دیکھیں تو یہ آئی پی یہ والا تھا دوسرے کارڈ